موسیقی اور یہ بھی عزاز ہے جیسے میں نے کہا کہ پہلی کتاب کا ٹائٹل بھی اسلم کبال صاحب نے بنایا اور یہاں آنے کے بعد پہلی تقریب بھی جناب اسلم کبال صاحب کی ہو رہی ہے تو آج سے سینتیس برس قبل میں اس ادارے میں ایزی ریسرچ آفیسر آیا تھا اور میں نے اپنی زندگی کے ایسا پت شروع کیا اور سینتیس برس تک ادر ادر گھومنے کے بعد دوبارہ پہنچی وہیں پہ خات جہاں کا خمیر تھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب اسلم کبال صاحب کے بارے میں کچھ باتیں تو اور لوگ بھی کریں گے اور خود بھی مارکتی جو سامنے آئی لیکن جب یہ میں ان کی یاد داشتیں پڑھتا ہوں تو ان کے حافظے پر بھی مجھے بہت ہی رشت آتا ہے کہ اتنی پرانی باتیں ہیں اتنی جو زیاد کے ساتھ اتنے اچھے انداز میں کہ آدمی پڑھتا ہی چلا جائے اس کو وہ بھی میرا خیال ہے کتاب آ جائے گی تو میں اسلام کبال صاحب کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی جائے جائے شہر میں اکادمیت دیا تھے پاکستان جنابی اسلام کمال صاحب سے اپنے تعلق کے حوالے سے اور ان کے پن کے حوالے سے بات کر رہے تھے خواتین حضرات میں جو میڈیا کے دوست ہیں ان سب کا بھی بہت شکریہ اعلا کرتا ہوں کہ وہ اس لیون کیلئے یہاں تشریف لائے اور یہاں پر موجود ہیں اس اہم لیکچر کے حوالے سے اپنے تمام سینئرز کا جو یہاں تشریف فرما ہے ان کا بہت شکریہ اعلا کرتا ہوں سبھی دوستوں کا جو یہاں پر ہیں اور اب میں بسط احترام جنابی اسلام کمال صاحب سے براہ رہا ترخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی اس پینٹنگ کے حوالے سے اور جو آت کا موضوع ہے اس حوالے سے اظہار کرمائیں بہت شکریہ جنابی اسلام کمال صاحب جناب افتحال عارف صاحب جناب انام الحق جعوید صاحب جناب احسان اکبر صاحب اور محسس خواتین و حضرہ اسلام علیکم میں آج اس ادارے میں اور اس اس کے خاص حال میں ایک عجیب طرح کا فخر اس طرح سے میں سوس کر رہا ہوں کہ اس میں میرا پس منظر میری زندگی کا بہت بڑا ایک حصہ جو ہے اس کا اظہار آپ کو اس کی دیواروں پہ جس طرح آپ کو شاید تھوڑی سی حیرانگی یا کچھ اس طرح کے جذبے آپ کے ہوں مجھے بہت تبا نائی حاصل ہو رہی ہے کہ میں نے اہلِ علم اہلِ قلم اور دانشفر حضرات سے ان کی زندگی میں ان کا احترام اور ان کی عزت افضائی کا یہ طریقہ یہاں اختیار کیا جو بعد میں ہماری آرٹس کونسلو حدیبوں شاعروں کو عزت دینے کے حوالے سے ان کے فوٹوگراف سے لگے ان کے پورٹریٹ سے لگے لیکن مجھے خوش یہ ہو رہی ہے کہ یہ اس کی ابتدا میں نے کی تھی اور اس ابتدا میں جو میرے ساتھ شخصیت اس وقت جناب افتحار عارف یہاں ڈائریکٹر جنرل تھے تو اس کا جو بنیادی میرے پاس آئیڈیا تھا جو ظاہر ہے چھوٹے سائز میں میں نے بنایا ہوا تھا وہ میں نے ان کو دکھایا اور انہوں نے بہت محبت سے کہا اس لنکمات آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں کہ کوئی ایسا چیئرمین آئے جس سے آپ کے اس کام کو کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت یہاں چیئرمین نہیں تھا کوئی تو آپ تھے تو ہم یہ آپ کا کام جو ہے اس کو واقعی آپ سے فائدہ اٹھائیں تو پھر اتفا کیے ہوا کہ فخر زمان آگئے تو ہم نے یہ کام جو ہے کیا اس وقت یہ ساڑے پانچ سو عدیبوں شائروں دانشوروں کے جو سکیچز ہیں وہ میں نے یہ بنائے ہوئے ہیں اور اس میں میرا ساتھ جنہوں نے دیا وہ میرے یار سارے سامنے ادھر بہت سارے لوگ وہ بھی سارے بیٹھے ہیں کہ ہم ساڑے پانچ سو عدیبوں کے اور اس بہت مزہدار ہوا یہ سارا مسئلہ کہ یہ جب ہم نے کر لیا تو اسلام آباد کے بہت سارے اخباروں نے خاص طور پر مسلم نے یہ لکھا کہ یہ عدیب بھائی تو دو بھی یہ تو گلی میں نہیں رہتے اس نے ساڑے پانچ سو یہاں کیسے اکٹھے کر دیا تو یہ بھی ہوا لیکن یہ ہے کہ ہم نے اکٹھا کیا سب کو اور یہ قومی یک جہدی کی سب سے بڑی تصویر ہے قومی یک جہدی کی جس کا نام انٹیلیکشول قاسمس آف پاکستان ہم نے رکھا ہوا ہے اور اسی وقت پھر یہ بھی ہوا کہ ہم سے پہلے اس وقت سے پہلے جب ہم لوگ بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ پاکستان کی قومی زبان اور علاقائی زبانیں اسی جگہ پہ ہم نے اس کو قائم کیا کہ علاقائی نہیں قومی زبان اردو اور باقی پاکستانی زبانیں اس کو اس طریقے سے یعنی بہت ساری باتیں یہاں قومی یک جہدی کی اور وہ ذہنی اور فکری سطح پر اور تخلیقی سطح پر میرا خیال ہے کہ وہ یہاں سے ایک رواج کی صورت میں پھر باہر پھیلیں پھر آپ باہر دیکھتے ہیں تو ایک ملہ لگا ہوا ہے اچھا لگتا ہے لوگ اپنے اہل کلم کو دانشوروں کو سامنے رکھتے ہیں ہیروز کے طور پر مجھے ایک بات یاد آگئی ابھی انام الحق جو میرا آسلو کا سفر نامہ ہے اس وقت آسلو کی کل آبادی کوئی چاریس لاکھ تھی اور ان کے ہر مطلب ہے چوک میں باغ میں یہ وہ مجسمیں ہی مجسمیں مجسمیں ہی مجسمیں ہیں تو میں نے کہا کہ انہوں نے اپنی آبادی کی جو اس میں ایک طرح کی ایک قلت سی دکھائی دیتی ہے انہوں نے مجسموں سے اس کو اکثریت میں بدلنے کی کوشش کی ہے جو بہت اچھی ہے وہ اس لیے کہ ان مجسموں میں کوئی وزیر نہیں کوئی سفیر نہیں کوئی مشیر نہیں کوئی بادشاہ نہیں وہ عدیب ہیں وہ پیانو بجانے والا ہے وہ قلم سے لکھنے والا ہے وہ گیک دانے والا ہے اس میں تمام فنکار ہے تو یہ میرے ذہن میں غالباً اس سے یہ بھی ایک طرح کا میرے اس جو جو سورس جنہوں نے مجھے انسپائر کیا کہ یہ تھا کہ میں اپنے ملک ساڑے پانچ سو عدیبوں کے خد و خال ایک خاص مدد تک تو ان کو مطلب محفوظ کروں کیا پھر یہاں شیراز لطیف صاحب ایک آئے جو نہ عدیب تھے نہ شاعر تھے دانشوار بھی نہیں منتے تھے سیدھے سادھے بیوروکریٹ تھے میں نے ان کو جب یہ بتایا کہ یہ قومی یک جہدی کی سب سے بڑی تصویر ہے اور اس کا یہ مطلب ہے اور اس وقت شاید پوری منسٹری کا نام بھی یہی تھا نیشنل انٹیگریشن یا اس طرح کا کوئی تو یہ اس کی سب سے بڑا اس کا اظہار ہے تو اس شخص نے اس پہ فریم ویم لگوائے ورنہ ہر اچھی شائع کے ساتھ جو ہم قومی سطح پر کرتے ہیں وہ ان تصویروں کے ساتھ ہو چکا تھا یہ دو ہزار تیرہ میں میں نے اس کی پھر ان کو میں نے رینویٹ کیا جیسے ابھی انعاب الحق جویس حب نے بچایا کچھ چار پانچ شہ ماہ لگا کے سو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ مایوسیوں اور خوشیوں کے درمیان جو ابرتا ڈھوپتا میرا ایک عدیب اور شائروں کے باروں میں ایک پس منظر ہے میں اس وقت اس میں کھڑا مطلب ہے اپنے آپ کو بہت توانہ محسوس کر رہا ہوں اور اعتماد محسوس کر رہا ہوں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف جو ہے وہ بھی اسی حوالے سے ملا میں آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ یہ جو آپ ایک دیکھ رہے ہیں پوسٹر ہے یہ پینٹنگ نہیں ہے یہ پینٹنگ جو ہوتی ہے اس میں پرپوگنڈا نہیں ہوتا اس میں چونکہ پرپوگنڈا ہے اس لیے یہ پینٹنگ سے پوسٹر ہے جو آپ کے سامنے ہے انڈیا سمودی میں اس کے بارے میں بات کروں گا آپ سب جانتے ہیں کہ سمودی صاحب نے جو مقبوضہ کشمیر کے ساتھ اس کا جو ہسٹاریکل سٹیٹس ہے سپیشل سٹیٹس ہے اس کو جو دسٹارٹ کرنے کا جو ارتقاب کیا ہے وہ اتنا شرمناک ہے سیدھی سی بات یہ ہے میں اس کے کسی ہلکے لفظ پر کہ میں کوئی عدب شہدب میں کہ یہ کہوں گا نہیں انتہائی شرمناک اس نے یہ اقدام کیا ہے سو میرے اندر اس نے اسی طرح سے ری ایکٹ کیا کہ میں اس اپنے اس آرٹ کو اس زمانے کا جو سب سے بڑا علمیاں ہے کہ دو ماہ سے زیادہ کسی قوم پہ کسی ملک پہ کسی خطے پہ کرفیوں نازل ہے نافذ ہے اور اسی لاکھ لوگوں پہ نو لاکھ فوج جو ہے وہ دن رات مسلط ہے ہر آٹھ میں گھر کے سامنے ایک بندوقتہ نے سپاہی کھڑا ہے تو یہ جو میرے ہاں اس کا سلسلہ جو ری ایکٹ میں نے کیا تو میں نے اس کو پہلے میں پینٹنگ کرنا چاہ رہا تھا لیکن جب یہ سارے اس طرح کے حالات جو تھے وہ میرے ذہن میں جمع ہوئے تو اس کا پھر نیجا جو ہے جو اس مودی نے جو حکارت جس انتقام اور جس اس نے گھٹیا پن کا جو مظاہرہ کیا اس نے مجھے بھی مجبور کیا کہ میں اس طرح کا تو نہ کروں لیکن آرٹ کی زبان میں میں جتنا اس کو جو کر سکتا ہوں اس کے ساتھ وہ مجھے کرنا چاہیے جو خواتینوں حضرات آپ دیکھیں اس کو کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مودی جو ہندوستان کا وزیر آزم ہے میں لکھتا مودی آف انڈیا مجھے مودی آف انڈیا لکھنا چاہیے تھا لیکن چونکہ اس سے وہ ڈگنی فائیڈ ہوتا کوئی گھٹیا اتنا وزیر آزم کسی ملکہ نہیں ہوتا تو میں نے اس کو انڈیا مودی کوئی ایرہ غیرہ نتھو خیرہ مودی وہاں کا میں نے اس کو اس سطح میں لے کے آیا ہوں پھر اس کے ساتھ جس ہمارے عظیم رہنمہ قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شارک کہا تھا میرا خیال ہے کہ وہ زندہ ہوتے تو وہ جس طرح گانڈی کو گانڈی کہتے تھے وہ اس کو مودی کہتے قائد اعظم اگر مودی کا لفظ پڑھتے تو وہ اس کو مودی کہتے اب مودی میں اس مودی کے نام میں ایک او ہے لیکن میں نے کہا نا کہ اس نے کشمیر کے ساتھ اس کی جو اس کا جو سٹیٹس ہے اس کے ساتھ اس نے ایک انتہائی ظالمانہ اقدام کیا ہے تو میں اسی طرح اس کے نام کے ساتھ میں نے آٹھ کی سطح پر برتاؤ کیا ہے تو قائد اعظم اگر ہوتے تو وہ اس کو مودی کہتے تو وہ مودی جو ہے وہ انگریزی کے لفظ مود کا مودی ہو جاتا اور وہ ہے بھی اصل میں کیونکہ مود کا جو مودی ہے وائی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ بلا وجہ عزردہ رہنے والا شخص بلا وجہ اداس رہنے والا شخص بلا وجہ لوگوں سے جہرنے والا شخص بلا وجہ لوگوں سے دلگیر رہنے والا شخص یہ مودی جو انڈیا کا ہے یہ انڈیا انڈیا کی سب اقلیتوں کے ساتھ بلا وجہ مطلب ہے کھچا کھچا ان کا دشمن ان کا جسے کہتے ہیں کہ منتقم اور یہ اور وہ ہر جگہ وہ یہی کچھ کر رہا ہے تو میں نے اس کے نام کو بگاڑ کے یہ کر کے وہ کر کے اس کے ساتھ وہی سلوک کرنے کی آٹھ کی سطح پر کوشش کی ہے اب یہ جو مودی جو ہے اگر انگریزی والا جو میں نے کہا ہے تو وہ اس کے پیچھے آئی وائی آنا چاہیے تھا آئی کی جگہ ایم او ایم ڈبل او ڈی وائی وہ مودی بنتا ہے مود سے یہ چونکہ مودی ہے میں نے اس کو پھر وہی میرے اندر جو اس کے لیے انتقام کا ایک جذبہ ہے کہ میں نے کہا اس کا سپیلنگ بھی بگاڑوں گا سپیلنگ بھی میں نے بگاڑا پھر یہ ہے کہ آپ اور گوھر کیجئے کہ یہ جو گرامر کا اصول ہے کہ کسی پراپر ناؤن کو آپ کپیٹل ایم سے شروع کرتے ہیں میں نے مودی کو اتنا چھوٹا اتنا چھوٹا اتنا چھوٹا پایا کہ میں نے کہا میں اس کا نام بھی چھوٹے ایم سے لکھو اگر یہ دنیا کی کسی اخلاقی گرامر کو نہیں مانتا اگر یہ دنیا کی کسی قانونی سرف و ناب کو نہیں مانتا موسیقی شکرید موسیقی فگئی بشمل رقعی کسی جدی زایستر necendoan زمینобразونoe من مانتا ہو گهای بگای spike." اگر out Orchestra ever سرف اینجانیامی بگایی بگای باید کی Justi اللا فنوانی شرقراanci روی گیسته is compiler باید سلیگانی واخو بید چاچا موسیقی و مانتا موسیقی 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 اب آپ اس تصویر کے تھوڑا سا نیچے دیکھئے جہاں اس کے پاؤں زمین کی طرف آ رہے ہیں لٹکی ہوئی ہے وہاں جو نیچے میں نے تین فوٹوگراف استعمال کیے تین فوٹوگراف میں نے استعمال کیے درمیان میں مودی کی موسیقی اس گھٹیا حرکت پہ جو دنیا میں پریس میں جو اتجاج ہوا ہے اس کی ایک تصویر ہے جس میں کشمیری اپنا جھنڈا بھی لہرہ رہے ہیں اور وہ پراٹسٹ اس میں کر رہے ہیں اور وہ میں نے درمیان میں وہ تصویر رکھی ہے اس تصویر کے مشرق میں آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی تصویر ہے لیکن یہ عمران خان صاحب کی تصویر نہیں پرسن کی تصویر نہیں یہ وزیر اعظم پاکستان کی تصویر ہے اور وزیر اعظم پاکستان سے زیادہ یہ کشمیر کے بارے میں حکومت پاکستان سٹیٹ آف پاکستان کا بیانیاں ہے کشمیر کے بارے میں اس کے روپ میں اور آپ دیکھئے کہ جو اس سائیڈ پہ ایک اور تیسری تصویر میں نے دی ہے وہ افواج افواج پاکستان جو ہماری ساری افواج ہیں بحریہ ہے فضائیہ ہے اور وہ جو مسلسل ہمیں باقاعدہ یہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس ہمارے ایار دشمن نے اس مودی نے ہماری طرف کو جارہانہ قدم اٹھایا تو ہم ایٹ کا جواب پتھر سے دیں گے یہ جو ہمیں ہماری افواج جو ہمیں یقین دے رہے ہیں میں اس تصویر کی کہ یہ جو ہمارا افواج کا جو ہمیں یہ یقین دہانی ہے میں اس کا آپ کے سامنے بالکل زندہ ایک گواہ ہوں جب انیس سو پینسٹھ کی جنگ ہوئی تھی میں بائیس برس کا تھا انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں میں بائیس برس کا تھا تو میں نے وہ ساری جنگ میں سیالکورٹ کا اصل میں ہوں لہور سیٹل ہوں تو ہم لہور بھی آتے تھے سیالکورٹ بھی جاتے تھے لہور میں برکی ہڈیرا بھی جاتے تھے عزیز بھٹی کی شہادتگاہ بھی جاتے تھے سیالکورٹ جاتے تھے تو ٹینکوں کی لڑائی کا چونڈا میدان بھی ہمارے پاس ہی تھا سب دیکھتے تھے سو میں کہ ہماری افواج نے جس طرح پچھلی ہمارے اس ماضی میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ تقریباً کشمیر سے ہی شروع ہوئی ہیں تو ان کو واقعی جس طرح لوہے کے چنے یا ناکوں چنے چبوائے ہیں یہ ہماری افواج کو ابھی آپ دیکھیں ستائیس فروری کو ہاں وہ دو جہاز گرا لیے اس کو بھی چھوڑیے انیس سو ٹھونجہ میں میں آپ کو یہ بات اب بتانے لگا ہوں بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے انیس سو ٹھونجہ میں عید کا دن تھا اور ہندوستان کا ایک کینبرہ جہاز کینبرہ is the most sophisticated bomber بھی ہے اور وہ fighter بھی ہے وہ انڈیا کے پاس تھا تو ان کا ایک پائلٹ لے کے تو پتہ نہیں بچہرے کوئی کیا ہو گیا وہ ادھر پاکستان میں آگا ہے عید کا دن اب اس کا ہمارا ایک امتیاز بھٹی ہوتے تھے نہیں یونس جس کا پھر بعد میں نام اس نے اس تیارے کو گرا لیا سیبر جہاز پہ بیٹھ کے اور اس کا نام پھر پاکستان ائر فورس میں یونس کینبرہ پڑ گیا جو اس نے کینبرہ مار گرایا تھا خوبی اس میں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ کینبرہ جہاز کی سیلنگ اتنی ہے تقریباً نوے ہزار فورس تک وہ اوپر چلا جاتا یہ جو سیبر تھا جس پہ گیا یہ ساٹھ ہزار سے اوپر نہیں جاتا تھا وہ اگر ان لوگا پٹھا اوپر ہی رہتا تو کچھ بھی نہیں ہم اس کا کر سکتے تھے تو یہ میں نے آپ کو آپ کی افواج کی قابلیت قابلیت کا یہ میں نے بتایا ہے ان کی ڈیٹرمنیشن اور ان کی جو شجاعت کہ اس نے کس طرح سے اس کو ایسا کچھ چکر دیا کہ وہ خود بچا رہا ہے اس کے سامنے آگیا اوپر سے تو اس کو اس وقت گرایا پھر 65 کی جنگ میں سب کچھ لوگوں نے دیکھا اسی طرح اب آپ نے یہ ستائیس فروری کو بھی دیکھ لیا سن 65 میں ان کے باقیدہ ائر مارشل نے کہہ دیا تھا کہ میں جی آپ کو کوئی پاکستانی ائر فورس کے خلاف کوئی سکریٹ نہیں دے سکتا ہوں کہہ دیا باقیدہ آپ نے سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان چیزوں کا ایک اینی شاہد ہوں اپنی افواج کی بہادری کا ان کی کمیٹمنٹ کا اس میں جو انہوں نے پھر میں اس میں آپ کو ایک بتاؤں کہ کبھی آپ اب تو وہ بہت ایک بڑا قسمہ بن گیا برگی یہ لاہور سے جو واگا سے دوسرا برکی ہڈیارہ محاصد ہو جاتا ہے وہاں اب ایک کالج ہے یہ اس وقت سن 65 میں سکول تھا اس کے سامنے ایک سنگ میل لگا تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لاہور 10 مائل لاہور 10 مائل اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اور اتفاق سے وہ جو zero تھا وہ خدا ہوا تو رہ گیا اس کی جو سیاہی تھی وہ ختم ہو گئی تو ایڈیا کے اس وقت کے سی این سی جنرل چودری نے کہا تھا ہم تو شام کو لاہور کے جمخانہ میں مطلب ہے شراب پیئیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور اس کی اس خواہش کو اس کا ایک کرنل جو تھا وہ اگلے اپنے مورچوں میں اپنے سپائیوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا کہ لوک اٹ لوک اٹ لوک اٹ لوک اٹ لاہور لیفٹ ون مائل ون مائل ون یہ وہ ان کو کہہ رہا تھا یہ ہمارے ایک لیفٹینن نے انٹرسپٹ کیا اس کو اب وہ لیفٹینن جو تھا اس کی ٹانگ پہ شل لگا ہوا تھا سخت اس کی ٹانگ میں زخم آیا ہوا تھا اس نے جب انٹرسپٹ کیا کہ یہ کہہ رہا ہے لاہور ون مائل لاہور ون مائل لاہور ون مائل کا حوصلہ اس نے اپنی ٹانگ کے خون سے وہ جو ریڈ زیرو تھا اس کو خون سے اس نے روشن کیا تو یہ اس وقت کی یہ ساری کہانیاں ایک سے یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ حقیقتیں ہیں بالکل ہم نے دیکھی ہوئی ہیں میں جیسے بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو میں خود میں اس کا شاہد ہوں تو اس طرح سے ان کے جتنے خواب تھے وہ ہر بات چکنا چور ہوئے اللہ کے فضل سے اور اب بھی ہوں گے اور ہم کریں گے انشاءاللہ اور یہ کشمیر جو ہے اس کو وہ آزاد ہوگا اس کے بارے میں مہرے بہت سارے انٹلیکٹ بڑی بڑی اس میں نکال کے بیسے بیسے کرتے ہیں تو وہی شاہ رگ ہے ہماری کوئی مجھے یہاں آسے آکے پکڑے گا تو میں کیا اس میں لکھنوی بن کے اس کو برادری محفرم بات کیا فر مار رہے ہیں میں تو اس کو ٹانگ ماروں گا جوتا ماروں گا جو کچھ بھی دورے ہاتھ میں آئے گا ہے نا یہ شاہ رگ کو پھر موڈی نے پکڑا ہے ہماری شاہ رگ کو ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے ہیں یہ میں نے ابھی ٹانگ مارنے جوتا مارنے کی بات بھی اس لیے کی کہ سن پینسٹھ میں آج کے مطلب صبح میں بات کر رہا تھا ایک جگہ پہ کہ سڑھے گیرہ وجہ ہمارے صدر ایوب نے ان کی جارہیت کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا اور اعلان جنگ کرتے ہوئے آپ یقین جانے ہیں میں ابھی سیکریٹریریٹ میں ملازم تھا اسی ایک پبلسیٹی میں تو جب ہم نے وہ سنا تو وہ تقریب بھی ایک تاریخی تقریب ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے جنگی نیتا یعنی رہنما یا ہندوستان کے جنگی نیتا نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو لگتا رہا ہے اور لاہور کے شہریوں اس نے مقابلے کے لیے پہلے تمہارا انتہا کیا کیونکہ اس نے لاہور سے وہ سرحد کو عبور کیا تھا اس نے تمہارا انتہا کیا کلمہ تیبہ کا ورد کرتے آگے بڑھو اور دشمن کی ٹوپوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرتے اس کے یہ لفظ کہنے تھے کہ لاہور کی سڑکوں پہ وہی کالجوں کے لڑکے مزدور یہ وہ کوئی لاتھی لے کے کوئی کچھ لے کے کوئی بلا لے کے کوئی حاکی لے کے وہ وہ واقع کی طرف بھاگ رہا ہے کہ ہماری افواج کی مومنٹ میں دکت پیش آنے لگی وہ سمجھا رہی ہے کہ بھائی ابھی ہم ہیں مطلب ہے آپ اپنے محاذ پہ رہیں تو اس وقت افطار عارف صاحب ائر فورس کے نور خان تو ائر فورس کے تھے نہیں شاعر میں شاعر کی رحمان کیا نہیں اس وقت اثر خان میں شاعر کی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو وہ رحمان کیا نہیں نے کہ مجھے ابھی تک اس نے کہا تھا کہ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر اقسم ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں یہ ایک جذبہ تھا بہت ساری باتیں ہم بھول جاتے ہیں آج ہم کہتے ہیں کراچی والے یوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں لاہور والے یوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پشاور والے یوں کہتے ہیں لاہور پہ اٹیک ہوا اور تیسرے دن مہدی حسن کی آواز میں رئی سمروی کا طرح نہ آیا خطہ لاہور تیرے جانساروں کو سلام یہ سن پیسٹ کی بات میں آپ کو میں شاہد بتا رہا ہوں کہ اس وقت یہ نہیں تھا عرض شالہ مار راوی کے کناروں کو سلام کوئی کراچی والا کراچی والا نہیں تھا کوئی لاہور والا لاہور والا سو یہ اس وقت کی ہم عدیبوں شاعروں کی اہل دانش کا رویہ بھی جو تھا وہ یہی تھا میں لاہور کے ریڈیو سٹیشن میں انجم رومانی ہمارے ایک بہت بڑے پوڈیوسر تھے ان کے کمرے میں بیٹھا تھے ملکہ ترنم تشریف لیا صوفی تبسم صاحب کا ترانہ ان کے سامنے آیا اے پتر ہاتھاں پہ نہیں دیکھتے یہ بات بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں راز کی آپ لوگوں کے کریڈٹ میں جاتی لیکن ملکہ ترنم نے صوفی صوفی تبسم جیسے صاحب علم یعنی پنجابی فارسی کا بحر زخار صوفی تبسم فیض صاحب کے بھی اس حادثہ میں ایک طرح سے وہ ہیں ہاں نا جی وہ خاتون نے ملکہ ترنم نے اس طرح میں تین جگہ پر انگلی رکھی کہا صوفی صاحب اس کو یوں بدل دے اس کو یوں بدل دے اور صوفی صاحب نے تینوں جگہ پر انگلی اور وہ اسی جگہ بیٹھے اب وہ ہاتھ کی لیسے اس کی لیب نا رہی ہیں لگی ہوئی ہیں جیسے موشی کار کرتے ہیں سائرن ہو گیا بات کہ جی اے ریڈ ہو گئی ہے اٹھو جی اٹھو اٹھو چلو چلو جی اٹھو ٹرنچ پہ چلیے جی مورچے پہ چلیے جی وہ اے ریڈ ہو گئی ہے ہم واقعی ساری اٹھو بیٹھ ہیں وہ کہنے لگی میں تو یہ طرح میں گاتے ہوئے مروں گی میں تو نہیں جاؤں گی کسی ٹرنچ پہ چلیے مورچے پہ چلیے میں تو یہی گاتے ہوئے مروں گی یہ فنون لطیفہ ہمارے جو تھے یا ہمارا علم عدب یہ جو ہماری تخلیقی قوتیں تھیں وہ ساری یقجہ تھی یہ جو میں نے آپ کو کچھ واقعات بتائیں اب اسی پہ ہلکا سا اور پھر میں اس کو اور طریقے سے تھوڑا سا کہ جنگ کے فوراں بعد ہاں اس میں میں چھوٹی سی بات اس جنگ کو بیچھے ستمبر کو میں نے اپنا کمرہ بی بیاں پاک دمہ محمد نگر میں مکرائے کے مکان میں رہتا تھا میں نے اس کو بلیک آؤٹ کر کے تو میں نے بھی یہ کہا تھا کہ میرا بھائی میرا باپ میرا دوست میں پاک فوج کا سپائی جب محاذوں پہ لڑے گا جتنے دن میں اپنے کینوز پہ وہی لڑائی لڑوں گا تو میں روز رات کو ایک تصویر بناتا تھا وہ تصویریں جو تھی پھر وہ سترہ دن کی جنگ کے بعد جو غیر ملکی نامنگار تھے لاہور آٹھ نے ان کے لیے اس کی نمائش لگائی جنگ نمبر میں بھی تصویریں شامن ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میرے پیچھے میری ایک روایت چلتی آ رہی ہے جو یہاں اس کی صورت میں اب آپ کے سامنے آئی ہے انیس سو اکتر میں جب وہ ہمارا حصہ ہم سے جدا ہو گیا تو میں نے پھر ایکوز آف ایسٹ پاکستان کے نام سے پھر میں نے لاہور آرس کانسل میں پرینٹنگ کی نمائش کی اور یہ اب جو موڈی نے جو کیا ہے یہ میرا کریئیٹیو ریاکشن ہے اس کے اوپر جو آپ کے سامنے میں نے اس کو بھی سائفر کیا آپ کے سامنے اس میں اب آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ میں نے ایک ایک اس کی اس کا جز بیان کیا ہے بلک کوئی چیز رہ گئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کی بلک کوئی چیز رہ گئی ہے 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 موسیقی 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 ایک شاید تھا میں ایک مصور تھا میں ایک تخیض زدہ مسترم نوجوان تھا جسے اپنے خوابوں کی پریوں سے پرسر نہ کی جس کے پوروں پہ تھا سایہ برگ بلد جس کے ہونٹوں پہ تھے پرسشاں کچھ سجل کی تقدر آؤں سلم آؤں گئے جس کی آنکھوں میں تھا سرمائی چنپری وادیوں کا فصول اب کچھ لائنے یاسک میرزیز میں بس ہو رہی ہے کہ پھر یہ ہوا کہ بھارت نے ہم پہ حملہ کر دیا میں بہت اس طرح کی اس کے بعد میں کہتا ہوں جررتوں کا نشان ہے چبہیدہ میرا بہت ہو مانا باؤ ہے فتح و زفر کی دلیر یہ رین اپ کچھ نے ہندوستان کا ایک سپیشن داردے ہماری فورٹ آؤں پڑا مانا باؤ ہے فتح و زفر کی دلیر آج میں بھی نہیں وہ تخیر زدہ آج میں بھی نہیں وہ تخیر زدہ آج میں بھی نہیں وہ تخیر زدہ آج ہاتھوں میں بندوق لبتے اللہ وقت کے موت میں پہلی لگتا ہے بہت کھو آج میں بھی یہ خانہ دیتے ہیں آدم لگتے ہیں یہ لگتے ہیں لیکن آج ٹک کسی پیلٹر میں مضاق دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ہم پیش پر جو کسبری کی روایات یا کسبر خضرات ہیں وہ بچارے کہتے ہیں یہ تصویر ہم میں یہ میں نے جب یہ کر لیا یہ تصویر میں نے بنا دی ہے تو پھر یہ تھا ہم نہیں جا سکتے تو پھر میں یہ تصویر جو ہے اٹھا کے لاہور پریس کلپ کے سامنے ایک کو ہی کھڑا ہو گیا لیبرٹی مارکٹ چاپ پھر اسی طرح سے اسیمبلی ہاتھ میں نے ان جبوں پر خود ہی روزانہ گردہ دیتے ہیں کہ وہاں ہٹھ نہیں ہی جا پھر رہی کھڑا ہوتا ہے بہتیس میں ہوں گئے رایییی یو روھی ہے موڑیوزے گوڑیی یو روھی ہے تو وہاں ہٹھ نہیں گئی کوئی دو چار چھے موسیقی 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 کے تحت دھاکر میں بھارتی فوجیں داخل ہو گئی ہیں یہ میں نے ریڈیو پاکستان کے اندر سنی تھی یہ خبر تین بجے سولہ دسمبر وہ وقت بھی نہیں بھولتا وہ دن بھی نہیں بھولتا وہ ایسا میں نے اندر وہ خبر بیٹھ گئی کہ اس نے مجھے گھیل لیا اور پھر ریڈیوز ہمیں کب آرام کرنے دیتے تھے بی بی سی سنتے تھے ہم وہی بی بی سی جو میں نے الان کر چکی تھی کہ لاہول فال ہو چکا ہے پیسٹ نے جس نے بتا دیا تھا اب بی بی سی کو سنے بغیر چاہ رہا نہیں کہ اور پرون لوگ روائے صاحب انہائی کر آپ کو لگا لیا بی بی سی لگا لیا چھتا گاں اٹھاکا لگا لیا بھارت کے سٹیشن لگا لیا اور لوگ مرنے کی راب تھے ایسے لگتا تھا جہاں سارا کالا ہو رہی ہے اس رات مجھ پر انگریزی نظم ہو گئی کنٹے نیازی اپنے آپ کو ٹائگر کہتا ہے اور اور اپنے جوانوں کو جو کیپٹر اور میجر سے ان کو ٹائگر کہتے محاسب کرتا ہے تو یہ کہ ٹائگر نے ہتھیار کھی اس پر یقین نہیں آتا کیونکہ وہ اس نے دو دن پہلے انتبول کیا تھا میرے اوپر سینے پر سے ٹائپ کہ ٹائگر تا کھائی 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 ک ملتا ہے کہ تیگر دائم، دائم کی جگر دائم چھنگ، ملتا ہے کہ تیگر دائم، ملتا ہے، اس میں تیگر دائم، ملتا ہے، اگر دائم، ملتا ہے، ہماری پیسط کی ایک روایت تھی کہ سینے سے بم بند کر لوگ ٹیک کے نیچے لیٹ گیا تھا ٹیک بھارت کے پیٹر ٹیک یہ پرزے بھرو جاتے تھے ہاں بھی اپنی جان دے جیتا تھا ٹیک کو پیٹر کو آگے بڑھنے لیتا چوینڈہ پہ تو کمال جو کو نے تاریخ لیتا اس کو پیٹر ٹیکو کا قبلستان کا آگیا چوینڈہ پہ جس کا بھی اصل کمال پہ تاریخ لیتا ہے ہماری سیانکوٹ والی سرم نن کارپٹیڈ ہمسیل فیرہ دس تائیب بینیت تاگر امور دن ایکوال ریکرنس آس ایسٹوائل ڈائیوینگ ڈا پرنٹس آف ویلز وہ جو جنگ عظیم کا ایک تھا کہ پرنٹس آف ویلز جو تھا اتحادیوں کو اس کے اندر جاپانی بم بان کے اپنے آپ کے ساتھ اس کی چنگی میں کود گیا تھا اور پرنٹس آف ویلز کو ہرچے ہو گئے تھے تو میں نے کہا کہ یہ پرنٹس آف ویلز میں تو ایک آدھی کودہ کھا جاپان تھا یہاں تو کتنے ہی لوگ لیٹ گئے تھے ٹینکوں پوڑھانے کے لیے کہ یہ کہ لاہور کی طرف نہ آجا سکتا ہے نن کارپٹیڈ ہمسیل دس ٹائم میں نہیں دٹا ہے بطور یہ نہیں ہے کہ میں آپ جی شائری انگریزی واری بھےو سے یہاں پر پرموٹ کروں بعد ختم کر کے بعد ختم کرتا ہوں اسلام نے باتیں کیا دلازی میں نے تو گلے دی شائری کبھی ہوا میں نہیں لگنے دی کسی یہ بانت سناتا ہے نن کارپٹیڈ ہمسیل this time in intertanks a more than equal reperence of X-Y diving in the beds of the no war tactics no military minds no leaflet historians bequeathed by those who face the odds besieged forlown in worse conditions than those at Dunkirk my living شہید my prometheus in chains you one and all remain my only honor you who fell victim to the manager of the show with body intact life effort کسی نے ایسے جانبازوں کا نام لیے گیا صرف ہمیں شکست خوردہ کہا گیا ظالم کہا گیا بلگار کے اپنے لوگوں کے حملہ کرنے والا کہا گیا بلگار بلگار تو عزیز آنی بہترم مقدمین اکرام اسلم کمال نے اللہ بھول کو محفوظ کیا اسلم وہ حرمبر ہے جس کے ساتھ ہمارے اسی طرح کھائی سلسلے بلتے ہیں جیسے کہ ابھی ایک سلسلہ ڈسکوبر ہو گیا کہ اس کے اندر بھی شائر پر ڈسکوبری یوں ہوئی تھی ایک قومی حادثت ہے ہمارے اندر بھی شائر پر ایک قہلوں پر ڈسکوبری ایک قومی حادثت ہوئی اصلا ہمارا آپ کا بہت سا اشتراک ہے ابھی اور کئی سلسلے ہمارے آپ کے لیے گے ہمارا سلسلہ زندہ آتا ہے ڈاکٹر ارسانی پر صاحب مارے اتا ہے مارے اتا ہے مارے اتا ہے ہمارے آپ کے لیے ہیں ہمارے آپ کے لیے ہیں میں سنوڑی جو 1971 کی کوئی آپ دلائی دیا آپ کو بہت شکریہ میں سنوڑی پتلاو اور میں سنوڑی میں پھر جنابی خیال صاحب سے کمات کر رہا ہوں شکریہ کامرہ سنوڑی پھر جنابی خیال صاحب دوست عزیز عصرم کمال حضیر زمدہ عشد عشد عمید بھر زفر خواہ تھی نظرات جب یہ تقریف شروع کی تھی تو ہم بالکل اور ہوا میں تھے اور مزاج اور طرف کو تھا شید سنے گئے داتیں سنے گئی یادے بھی تو آئی نہیں پھر رفتہ رفتہ یہ ساری مفتور اور طرف کو نکل گئی اور کچھ ایسی باتیں یادے جاتی گئی اور یاد آئیں جس میں تقریف کا پیدو تھا اور ایسی یادے ہیں جو جنبی آتی ہیں سوگار کرتی ہیں اور وہ ایک فتری بات بھی ہے اور ایک علم انگیس ہوتے ہیں اصلاً گمال نے اپنی مفتور کے دوران سے باتیں بتائیں کی اور ابھی ہمارے دوست نے اِس کے قیمت کے حوالے سے بات کی میں جس زمانے میں برطانیہ میں اتیم تھا بلا زمان سے سوزنے میں تو میری پہلی دن سے بلاکاتے دندن میں ہوئی ہے اُس زمانے میں اپنی اورسکلوں کی پتہ آبیوں کی قصے سناتے تھے اور جہاں جہاں میں مان گئے چکے تھے اور اپنی جوانی جو آدمان چکے تھے میں اُس کے پہلے سنے رہے میں ہوں برباداتے لکشین ہونے بات میں میں نے سنی پہلے اور اس قدر کیونکہ ہماری کی موڑ کم تھی یہ بھی جوان تھے تو اب بہت خواہش ہوتی تھی کہ یہاں اصلاً گمال ہیں ہمیں بھی جانا چاہیے اور اُس کے نفش خدم پی سلتے ہوئے الزائرہ ہم نے انہوں نے تو مسافری بہرشوں کے یہ سیکھی ہوئی تھی ہمیں مسافری کا فرمی آتا تھا مگر اصلاً انہیں بہت کام کیا ہمارے بات مسافری جنہوں نے بہت ہی مونیمنٹل کام تھے جنہوں نے جیسے بہت سے لوگ ہیں یعنی بصلاً یہ ابھی اندازہ کاش سارا آپ کو بدر آئے یہ کام نہیں کرتے یعنی جتنا ان کا تحریکی جوہر ہے اس کے مقابلے میں انہوں نے زیادہ نہیں لکھا خود شاید میں نے بھی بہت زیادہ نہیں لکھا آگر بعض لوگوں نے بہت کام کیا ہے مونیمنٹل کام کیا اسفر نے بہت کام کیا بہت سی جہتوں میں کام کیا اور آپ دیکھیں بسا ہمارے گیڑی میں بلکل اس دعوی سے اتفاق بھی کرتا ہوں کہ ان سے پہلے مزارمتی تصوری نہیں ہوئی مثلاً سادخین نے بہت کام کیا ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ سادخین نے غالب کے ایسے اشار اور فیض کے ایسے اشار تصویر کیے تھے جن میں مزارمت کا اور احتجار کا اور انکار کا جیسے ہم کہہ دیں ڈیفائنس کا اور پروٹسٹ کا فرصہ تھا اور وہ کتابی شکل میں بھی شاہد ہوئی مگر اسلم نے بسلسل کام کیا دیکھیں اربال کا کام کیا پورا کسی نے شاید اربال کے اشار کے حوال سے یعنی چپتائی صاحب سے ریکھے اور ہی تک کسی نے اتنا کام نہیں کیا اتنا اصل کام نہیں کیا اچھا فیصل صاحب پر سادخین بھی کام کیا ہوا ہے اور کورا بھی کام کیا ہوا ہے بہت سے لوگ کے نام بتا سکتا ہوں مگر اسلم زمان نے اتنا کام کیا اب میں آؤں اور یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں میں اس زمانے میں ظاہر پر ہی دوستی ہو چکی تھی اور یہ یہاں تشیف دائے اور ان نے ذکھ کیا تو یہ جو کمرہ تھا یہ شہروند کا کمرہ تھا تو وہاں نہیں یہ یہاں پر کوئی چیز اب یہ شروع نہیں ہوتی تو یہ جو اس کے بعد ہمارے جو میرے سینئے تھے والا مربانی عرور صاحب وہ شیئرمن تھے وہ یہاں صدق تھے تو مجھے اس کا چارج دیا گیا اور آپ کے فین کیجئے کہ آپ اب مجھے حجاب آتا ہے کہتے ہوئے تو میں نے ان سے یہ بات نہیں کہیں کہ اس لطمات میں ہم پیسے بلکل نہیں ہیں اور یہ سارا کام انہوں نے بغیر ایک عدد ایک پیسہ بھی ایک آدمی عرور پاکستان یا حکمت پاکستان کے جو رائٹرز ہاؤز آپ دیکھتے ہیں یہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا اور اس کے ایسے ہی کمرے بے تردیب سے کمرے پڑھ رہے تھے اور صبح سے شام تک یہ وہاں بیٹھے رہتے تھے اور دفتر کے دو تین ایسے دوست جو کام کرنے سے کتراتے تھے وہ ان کے پاس چلے جاتے تھے اور ان گرم بغضہ آ رہتے تھے اور ایک اور کام ہمارے دوست کرتے تھے کہ ہم نے اور انہوں نے یہ تیہ کی آبا تھا کہ وہ یہ 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 تصویریں لگیں گی ہر چوتھے پانچنے دن وہ دوست ان کو بغضہ کے لے آتے تھے کہ یہ خاتونیں یہ رہنے گی اور یہ جو صاحب ہیں اگر ان کی تصویریں بھی لگ جائے ہیں وہ ان اسے تو کہہ نہیں سکتے تھے وہ ان کو بغضہ بغضہ کے بھیجھ دیتے تھے اور چنانکہ یہاں بہت سی ایسی تصویریں ہیں جو اس سے بارش پہ لگیں اگر میں ایک اور میں آپ کو آس کی بار بتا ہوں یعنی سوائے چار باریں تصویروں کے جو وہی لگی ہوئی ہیں جہاں لگی تھی شروع میں لوگ آتے تھے اور اپنے مرتبت کو خود اس میں اضافہ کرتے ہیں اپنے تصویر کہاں سے کہاں لگا دیتے تھے یہاں سے لے جاتے تھے تصویریں ایسے یہاں پہلے یہاں ایسے چھپکی بھی نہیں تھی اور لے جاتے تھے وہ پھر لاکل لگواتے تھے پھر جب یہ چلے گئے یہاں سے تو لاہور بھی جا کر اس کو تنگ کرتے تھے میں نے اس زمانے میں باقاعدہ اس زمانے میں بھی اور ابھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا بہت میں چین یا روسیا یہاں اس طرح کا کام زیادہ میوزیمز ہیں رائچرز کے کوئی کسی بھی دنیا کی کسی بھی عمارت میں عدیبوں اور شاعروں کے بیت وقت اتنے پورٹویٹ نہیں ہیں جتنے اس وقت میں لے گا اور میں نے گینس بوک کا فرقارڈ میں باقاعدہ لکھا مور بھیجا باقاعدہ لکھا مور بھیجا اور میں نے اس لیے کہا کہ آپ کے لئے ہوتا ہے کہ فورا ہی جو آپ کی کام کر چکتا ہے اس کی تردید کر دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ لاکھوں کروں روپے اصلا کمال کھا رہے ہوں گے وغیرہ تو میں نے کہا کہ میں سامنے کہہ لوں کہ انہوں نے ایک بھی ایک آنا بھی انہوں نے اکیڈم سے یہ پھر اپنے قرائے سے لاہور سے بھی داتے تھے اپنا سامان داتے تھے اور یہاں رائچرز ہاؤس میں بیٹھ کریں کام کے اب یہ جو دوسرا ان کا کام ہے احوال تک کام کے سباب میں سامنے ہے احوال اکیڈم میں لگا ہوا ہے انہوں بہت سا شاعری کی تو شاعری کے بارے میں تو میں زیادہ کی اس لیے بات نہیں کرتا ہوں کہ جب یہ خود اپنی شاعری کے بارے میں سنجیرہ نہیں ہے تو میں کہا ہے تو اس کے بارے میں کہا ہے مجھے کہ کتنے رکعت کے سواب ہے کہ میں تعلیم کروں اس سے وہ خوش نہیں ہیں تو اچھا اب یہ جو کشمی کا قصہ ہے ایک بات بالکل واضح طور پر کہیں جائے پہلے کے زمانے میں ہمارے ہاں دوستیاں ہوتی تھی مثلا ہم نے دیکھا کہ فیض صاحب سے ہمارے ان کی خوشی دنگر سے بہت دوستی تھی اور ان کی امانہ طریقہ سے بہت دوستی تھی ہم لوگ یعنی پہلے مصور اور عدیب اور شاعر یہ سب ایک ساتھ ملتے جوتے تھی پھر رکھتے رکھتا ایسا ہوا کہ مصور علگ ہو گئے اور زافیہ لگ ہو گئے اور شاعر لگ ہو گئے اور جانے بارے پر سے وہ بلکل چیزہ کھانا ہو گئے تو یہ جو فرمکاروں کا ایکہ اور اکھٹ تھا یہ جو تھا یہ دن میں دن کم ہوتا گیا اور اب بلکل سب اپنے اپنے مصور ہیں تو وہ مصوروں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے جو شاعر ہے وہ شاعروں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے تو جو ایک وہاں ہی لگ تھا وہ اصلاب ان لوگوں میں تھے کہ جو ان صوروں میں بھی اٹھے رہتے اور شاعروں میں بھی اٹھے رہتے اور حد یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں میں بھی اٹھے رہتے اٹھ بار کھیلنگی میں جب یہ کام کے رہتے اور بار کے سلسلے میں تو ان کا علماء سے بڑا ربزد تھا اچھے انہوں نے اسی میں اپنی جان کی امان پائے کہ ان کا احتجاج بلائے نہ ہو ان کے کام پر بگرنا بہتہ فوراً نہیں اٹھ بار کے سلسلے میں جو ان کا کام تھا وہ بارے میں بحث میں آ جاتا یہ جو اچھی تصویریں ہیں یہ جو اچھا گانا ہے یا پروپیگنڈے کے بارے میں بہت دار کل باتیں ہوتی ہیں کہ اچھا عدد ہے فیسا بہت تیام داری سے ایک بات پاہ کرتے ہیں جو اسرار کے ساتھ اس کے دورانے کی ضرورت ہے کہ جو پروپیگنڈا ہے اس کے بارے میں کہ جو اچھا پروپیگنڈا ہے وہ بھی عددی اور علمی اعتبار سے بہت عام ہوتا ہے بعض پروپیگنڈا فرش کیلئے اقبال اقبال نے جتنا فرش کیلئے اسلام کی تدیغ اور تدیغ کا کام سر اجام دیا اتنا فرش کیلئے ایک سو بیس اور نائے دیوبن نہیں لی دیا ہوگا فرش سبیر نے نہیں آدمی شکر پر اسلام کے سنسرے میں یہ بسنگ فیض صاحب نے جتنا پاکستان کو دنیا میں روشناز کرایا کسی اور شاید نے اس طرح سے روشناز نہیں کریا ہوا تو جو اچھا فنکار ہوتا ہے وہ چاہے موسیقار ہو مصبر ہو شاہر ہو اس کا کام پروپیگنڈا نہیں ہوتا مانگر اچھا کام خود ایک بہت بڑی طریقہ ہوتی ہے موسیقی 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 اگر ہم جائیں گے تو اکیے جیسے کہ ہم اپنی ترسیلے کی جائیں گے وہ تو ہم کو برا سمجھیں گے اور کہیں گے کہ یہ کوئی چیفٹر ہے اور یہ کوئی صرف پرموشن کی بات ہے بہت مارنا پڑتا ہے اس طرح کی بات کرنے اس کے لیے پادر بندر کار ہوتا ہے اور فنکار کوئی فنکار پیشن کے بغیر اور کمکمنٹ کے بغیر اس طرح سے کامل کر سکتا ہے اب آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہوں آپ اس کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہوں اس کی حکمت عملی سے اختلاف کر سکتے ہوں اگر جو جیسے ہی جو واپستی کی صورت ہے جو کمکمنٹ ہے اپنے اخمین ترتی کے ساتھ ظلم کے خلاف امن کے لیے آزادی کے لیے اختلاف اختیاری کے لیے سب سے اصیدی اور سب سے سہر اور سب سے سامنی بھی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی عدیب کوئی شاعر کوئی مصبر ظلم کے ساتھ نہیں ہے وہ اگر عدیب ہے تو وہ ظلم کے خلاف ہے وہ عدیب ہے تو وہ آزادی کے حق میں ہیں اور جو بھی اپنی حق خود اختیاری کے حق میں ہیں وہ دوسری قوموں اور دوسرے افراد کی حق خود اختیاری کی مخالفت نہیں کر سکتا یہ اس کا اس کی امیانی ذمہ داری ہے کوئی بھی میں دعبال یہ کہتا ہوں کہ میری کرتا بازی ہے وہ عدب جو اپنی زمین کے حق و ملدوم آوان کے حق و ملدور و محکوم ان طبقوں کے حق میں آواز بدن نہیں کرتا وہ ایک عیاشی ہے اکرم کمال نے یہ عیاشی نہیں کی اپنے آپ کو اپنی زمین سے اپنے لوگوں سے اپنے ملدوم ساتھیوں سے جوڑے رکھا اس کے لیے ہم ان کے احسان بند ہیں اور ان کو اس بڑے کام کے سوزر جنابی حیالی صاحب نے بہت تحصیل سے جنابی حیالی صاحب کی جو عذبی کام کے ہیں اپنے خدمات ہیں ببری کے حوالے سے ان کے آراز کامیروں کی باتیں ان کی جوانی کی باتیں اور آراز کے ساتھ بھی مصوبری کی باتیں آپ نے اسے سنتے ہیں اور واقع اللہ یہ دیکھیں انہوں نے صحب ہی تک اس خرابے میں جو ہے وہ سوچ سے ایک جنبے کے ساتھ لگائے اور یہ بھی ہمیں جو آراز بلا جلا اور ہم ندیب کوئی دنوں پہلے کہ یہ یہ تمام سرحابے کے ہونے پڑے لگے نہیں ہیں یہ کم مطموطس ہم ظاہر سے آیا پٹے سے تکرے مناتے سے موسیقی 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 موسیقی